بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بنانے والے ہیں ٹچ اینڈ انڈرڈ اپلیکیشن کنٹرول سوچ بورڈ جیسا کہ یہ ہمارے پاس ایک سوچ بورڈ کی پکچر ہے جس کو ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں اور ہوم امپلاسز کنٹرول کرنے کے لیے تو کچھ اسی طرح کا ہی سرکٹ ہم ریزائن کرنے گے اڈینو کو یوز کرتے ہوئے جس میں ہم پہلا ٹچ سینسر یوز کریں گے ساکٹ آن آف کرنے کے لیے دوسرا ٹچ سینسر یوز کریں گے فین آن آف کرنے کے لیے تیسرا ٹچ سینسر ہم یوز کریں گے لائٹ آن آف کرنے کے لیے اور چوتھا ٹچ سینسر ہم یوز کریں گے نائٹ لیمپ کو آن آف کرنے کے لیے تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے سرکٹ ڈیاغرام سے تو یہ ہمارے پاس سرکٹ ڈیاغرام ہے اس میں سب سے پہلے ہم نے اڈینو یونو یوز کیا ہوا ہے اس کے بعد ایک بلوٹوٹ مڈیول یوز کیا ہوا ہے ایچ سی زیرو فائیو جو کہ اڈینو کی سکس اور سیون نمبر پن کے ساتھ اٹیچ ہے اس کے بعد فور رلے کا مڈیول یوز کیا ہوا ہے جو کہ اڈینو کی ٹو سے فائیو پن کے ساتھ اٹیچ ہے اس کے بعد فور ٹچ سینسر یوز کیا ہوا ہے جو کہ اڈینو کی اے زیرو سے اے تھری پنوں کے ساتھ اٹیچ ہیں اس کے بعد آل مڈیولز کی 5 وولڈ اور گراؤنڈ کومن کر کے ڈی سی فیمل پن میں دے دی ہوئی ہیں اور یہاں پر ہم پاور سپلائی یوز کریں گے 5 وولڈ اور 1.5 امپیر کی تو یہ تھی ہماری سرکر ڈائیگرام چلیے ہارڈ ویر جوائنڈ کر لیتے ہیں ڈائیگرام کے مطابق موسیقی 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 ہے تو ابھی ہم بی ٹی این ٹچ والا کوڈ اوپن کریں گے سرکت ڈائیگرام اور کوڈ کو ڈانلوڈ کرنے کے لئے لنک نیچے ڈسکرپشن میں دیو ہوگا وہاں سے آپ ڈانلوڈ کر سکتے ہیں تو یہاں پر سب سے پہلے ہم نے سوفر سیریل کیلئے بریری ایڈ کی ہوئی ہے ہم نے اڈینو یونو یوز کیا ہوا ہے اس میں جو بلٹن سیریل آتی ہے وہ زیرو اور ون نمبر پین پہ ہوتی ہے زیرو آر ایکس ہوتی ہے اور ون ٹی ایکس ہوتی ہے اور اگر ہم اسی سیریل پہ بلٹوٹ اٹیج کر دیں کوڈ اپلوڈ کرنے کے لئے ہمیں بلٹوٹ اٹانا پڑتا ہے اس کے بعد اس میں کوڈ اپلوڈ ہوتا ہے اس چیز سے بچنے کے لئے ہم نے سوفر سیریل لکھر تھو ایک اکسرنل سیریل نیچلائز کر لی جس کو نام دیا ہوا ہے می سیریل اور اس کے لئے ہم نے دو پینیں چوز کی ہوئی ہیں سکس اور سیون نمبر پین ہے سکس آر ایکس ہے اور سیون ٹی ایکس ہے اس کے بعد ایپروم کی لیبریری ایڈ کی ہوئی ہے ایپروم کنٹرولر کی ایسی میمری ہوتی ہے جس کو کنٹرولر خود سے ریڈ رائٹ کر سکتا ہے تو یہاں پر ہم لوڈ کا سٹیٹس سیو رکھنے کے لئے ایپروم یوز کر رہے ہیں لائٹ جانے پہ جس کنڈیشن میں لوڈ ہمارا آف ہوا ہے اسی کنڈیشن میں لوڈ ہمارا آن ہو اس کے بعد بیٹوٹ کا ڈیٹا ریڈ کرنے کے لئے بیٹی ڈیٹا کی ویریبل نیچلائز کی ہوئی ہے اس کے بعد فور لیز کے لئے پینیں نیچلائز کی ہوئی ہے رلے 1 فائیو نمبر پین کے ساتھ اٹیچ ہے رلے 2 فور نمبر پین کے ساتھ اٹیچ ہے رلے 3 فور نمبر پین کے ساتھ اٹیچ ہے رلے 4 فور نمبر پین کے ساتھ اٹیچ ہے اس کے بعد فور لیز کے لئے فور ویریبل نیچلائز کی ہوئی ہے ل1 ل2 ل3 ل4 variable ساری zero کے equal ہوں گی تو مرے فور لوڈ آن ہوں گے اگر یہ variable one کے equal ہوں گی تو چار انلوڈ ہمارے off ہوں گے اس کے بعد ایک stop کی variable initialize کی ہوئی ہے اس کے بعد touch کے لیے pin initialize کی ہوئی ہے touch one A0 pin کے ساتھ attach ہے touch two A1 pin کے ساتھ attach ہے touch three A2 pin کے ساتھ attach ہے touch four A3 pin کے ساتھ attach ہے اس کے بعد award setup پاوائیڈ سیٹم میں سب سے پہلے ہم اپرم ریڈ کروا رہے ہیں تو یہ اس میں اڈریس دی ہوئے ہیں اور یہاں پر یہ ویریبل اپڈیٹ ہو رہی ہیں اڈینو یونو میں ایٹ بٹ کی اپرم ہوتی ہے یعنی کہ اس میں 255 اڈریس ہوتے ہیں اور ایک اڈریس پہ ہم ایٹ بٹ کا ڈیٹا سٹور کر سکتے ہیں یعنی میکسیمم ایک اڈریس پہ ہم 255 تک کی ویلیو سٹور کروا سکتے ہیں یہاں پر ہم جو status read کروارے ہوتے ہیں وہ 0 یا 1 ہوتا ہے 1 address read کر رہے ہیں load 1 کے لیے دوسرا address read کر رہے ہیں load 2 کے لیے تیسرا address read کر رہے ہیں load 3 کے لیے چوتھا address read کر رہے ہیں load 4 کے لیے اس کے بعد یہ touch کی 4 pinیں as a input mood میں نچلائز کی ہوئی ہیں اس کے بعد یہاں پر یہ release کی 4 pinیں output mood میں نچلائز کی ہوئی ہیں اور ساتھ ہی یہ release کی pin write ہوتی جا رہی ہے status کی variable کے مطابق اگر L1 0 کی equal ہوگی تو لے ہماری on ہو جائے گی اور اگر 1 کی equal ہوگی تو لے 1 ہماری off رہے گی اسی طرح ہی L2 کی variable اگر 0 کی equal ہوگی تو لے 2 ہماری on ہو جائے گی اور اگر 1 کی equal ہوگی تو لے 2 ہماری off ہو جائے گی اسی طرح ہی 3 اسی طرح ہی 4 اس کے بعد یہاں پر ہم نے serial border initialize کیا ہوا ہے data rate per speed 9600 اس کے بعد 500 mili second delay کے بعد نیچے loop میں چلے جائیں گے تو loop میں سب سے پہلے یہاں پر سب سے پہلے buildout کے لئے جو ہم نے My Serial initialize کیا وہ read ہو رہی ہے اور buildout سے جو بھی data read ہوگا وہ bt data کی variable کی equal ہوگا اور یہاں پر اگر bt data کی variable small a equal ہوگی تو اس condition کے اوپر L1 کی variable 1 کے equal ہو جائے گی اور 7eProm میں address 1 پہ یہ write ہو جائے گی اس کے بعد اگر bt data کی variable capital a کے equal ہوگی تو اس condition کے اوپر L1 کی variable 0 ہو جائے گی اور 7eProm میں address 1 پہ یہ write ہو جائے گی small a پہ load امارا off ہو جائے گا اور capital a پہ load امارا on ہو جائے گا اسی طرح ہی small b پہ l2 کی variable 1 ہو جائے گی address 2 پہ write ہو جائے گی اور capital b پہ l2 کی variable 0 ہو جائے گی اور address 2 پہ write ہو جائے گی اسی طرح c small پہ l3 کی variable 1 ہو جائے گی اور address 3 پہ write ہو جائے گی اور c capital پہ l3 کی variable 0 ہو جائے گی اور address 3 پہ write ہو جائے گی اور d small پہ l4 کی variable 1 ہو جائے گی اور address 4 پہ write ہو جائے گی اور d capital پہ l4 کی variable 0 ہو جائے گی اور address 4 پہ write ہو جائے گی اس کے بعد یہاں پر یہ last میں bt data کی variable 0 کر دیں گے bt data کی variable کو 0 میں اس لیے کریں گے کہ جو data ہم نے build-up سے read کیا اس کا function initialize ہونے کے بعد variable 0 کر دیں گے کہ نیچے وہ touch کو disturb نہ کرے یعنی کہ اگر ہم نے final layer کو off small میں a send کیا ہوا ہے تو اس condition کے اوپر variable اگر a کی اقوالی رہ گے تو نیچے touch میں یہ variable 0 1 نہیں ہو سکے گی تو اس condition کے لیے یہاں پر ہم نے اس variable کو bt data کی variable کو 0 کر دیا یعنی کہ touch کے ہم اسی variable کو 0 1 کر سکیں اس کے بعد touch 1 کی pin digital read ہو رہی ہے اگر وہ 1 کی اقوال ہوگی اور stop کی variable 0 کی اقوال ہوگی اس condition کے اوپر اس function میں آئے گا اس function میں سب سے پہلے stop کی variable کو 1 کر دیں گی کہ دوبارہ اس function میں enter نہ ہو اس کے بعد l1 کی variable میں ایک value add ہو جائے گی اگر l1 کی variable پہلے 1 ہوگی تو ایک value add ہونے پر 2 ہو جائے گی اور یہاں پر ہم نے نیچے check لگایا ہوا اگر l1 کی variable 1 سے over جائے گی اس condition کے اوپر دوبارہ 0 ہو جائے گی یعنی کہ l1 کی variable ہمارے یا 0 ہوگی یا 1 ہوگی ایک دفعہ press کرنے پر 0 ہو جائے گی دوسری دفعہ press کرنے پر 1 ہو جائے گی اور ساتھ ہی یہ ایپروم میں address 1 پہ write ہوتی جائے گی 100 mili second delay کے بعد یہ دوبارہ سے loop read کرے گا اگر تم نے unclick کر دیا ہوگا تو یہ دوبارہ stop کی variable نیچے جا کے 0 ہو رہی ہوتی ہے یعنی کہ جب ہم کسی بھی touch کو click کرتے ہیں تو وہ 1 ہو جاتی ہے اور جب ہم اس touch کو unclick کرتے ہیں تو وہ دوبارہ سے 0 ہو جاتی ہے اس کے بعد اسی طرح ہی touch 2 ہے تو اس میں l2 کی variable کو 0 1 کر رہے ہوتے ہیں اس کے بعد touch 3 میں l3 کی variable کو 0 1 کر رہے ہوتے ہیں اور touch 4 میں l4 کی variable کو 0 1 کر رہے ہوتے ہیں اس کے بعد اگر ہم نے 4 touches کو unclick کیا ہوئے تو اس condition کے اوپر سارے 0 ہوں گے اور اس condition پہ stop کی variable کو وہ 0 کر دیں گے یعنی کہ دوبارہ touch کو read کرنے کے لیے activate ہو جائے اس کے بعد یہاں پر یہ digital write ہو رہی ہے release pin variable کے مطابق release 1 کی pin l1 کی variable کے مطابق write ہو رہی ہوگی release 2 l2 کی variable کے مطابق write ہو رہی ہوگی release 3 l3 کی variable کے مطابق write ہو رہی ہوگی اور release 4 l4 کی variable کے مطابق write ہو رہی ہوگی اس کے بعد 100 mili second delay پہ یہ loop read ہوتا رہے گا بار بار یہ تھا ہمارا code چلیئے اب اس کو Arduino میں upload کرتے ہیں تو اس کے بعد اپنے tools میں جانا ہے tools میں جانے کے بعد board select کرنا ہے board select کرنے کے بعد port select کرنی ہے port select کرنے کے بعد یہاں سے اپنے code upload کر دینا ہے تو code ہمارا upload ہو گیا ہوا ہے یہاں سے اب ہم touch سے on off کر کے test کر لیتے ہیں تو یہ فسٹر لے on ہے tour لے on ہے 3 اور 4 off ٹھیک ہے اسی طرح 3 off 2 off اور 1 off ٹھیک ہے تو چلیئے اب Android میں app install کرتے ہیں تو یہاں پر اپنے play store میں جانا ہے play store میں جانے کے بعد یہاں پر آپ نے search کرنا ہے Arduino built controller اور یہاں سے scroll کر کے نیچے چلے جانا ہے تو یہ والی app آپ نے install کر لینی ہے Arduino built controller کے نام سے ٹھیک ہے تو اس کو finish کر کے back شلے جانا ہے یہاں سے اس کے بعد اپنے built on کرنا ہے built on کرنے کے بعد built search کریں گے تو یہاں پر اس کا name آجے گا hc05 اس کو press کریں گے تو یہ password مانگے گا 1 2 3 4 password ہے جیسے اس کو password دیں گے یہ pair list میں چلا جائے گا تو hc05 pair ہو چکا ہوا ہے اب یہاں سے اپنے back ہو جانا ہے تو app آپ نے open کرنی ہے تو یہاں پر آپ کو یہ pair list کا data display کروانا شروع ہو جائے گا تو یہاں پر آپ نے hc05 select کر لینا ہے select کرنے کے بعد یہ main page open ہو گیا ہوا ہے تو یہاں پر آپ نے setting میں چلے جانا ہے setting میں جانے کے بعد button one کی setting کرنی ہے پہلے relay one کو ایزے ہم نے socket use کرنا ہے تو یہاں پر اس کا name لکھ دینا ہے socket relay one کے لیے جو ہم on کی command adino میں read کروا رہے ہیں یہاں پر آپ نے وہ type کرنی ہے capital a سے ہم relay one on کروا رہے ہیں اور small a سے ہم off کروا رہے ہیں اس کے بعد آپ نے یہاں پر voice کی command نیچلائز کرنی ہے تو ہم نے یہاں پر type کرنا ہے socket on اور نیچے off کی command پہ socket off اس کے بعد آپ نے اس کو save کر دینا ہے اس کے بعد button two کی setting کر لینی ہے تو button two ہم نے fan کے لیے ہی نیچلائز کرنا ہے اور اس کا جو adino کو code send ہونا ہے capital b سے ہم relay two on کروا رہے ہیں اور small b سے ہم relay two off کروا رہے ہیں اور باقی یہ fan on اور fan off کی command اسی طرح ہی رہنے دینی ہے اس کو save کر لینا ہے اس کے بعد اپنے button three کی setting کرنی ہے تو یہاں پر ہم نے button یعنی کہ relay three کو as a light consider کیا ہوا ہے تو یہاں پر اس کا name light لکھ لینا ہے اس کے بعد جو ہم relay three کو on کروانے کے لیے command read کروا رہے ہیں وہ c capital میں ہے اور off کروانے کے لیے c small میں اور اس کے بعد یہاں پر ہم نے لکھ دینا ہے light on اور یہاں پر light off اس کے بعد اس کو save کر لینا ہے اس کے بعد button four کی setting کرنی ہے تو four والی relay پر ہم نے lampy use کرنا ہے تو اس کا name ہم lampy رہنے دیتے ہیں four lay کو on کرنے کے لیے capital d send ہوگا تو یہاں پر ہم capital d لکھ دیتے ہیں اور off کرنے کے لیے small میں d send ہونا ہے تو یہاں پر ہم d small میں لکھ دیتے ہیں اور باقی lamp on اور lamp off کی condition اس طرح نہیں رہنے دیتے ہیں اس کے بعد اس کو save کر لیتے ہیں save کرنے کے بعد آپ نے button five میں جانا ہے button five میں آپ نے اس کا name لکھنا ہے r load بعد r load on کرنے کے لیے آپ نے جو code send کروانا ہے یہاں پر ہم capital a لکھیں گے پھر capital b لکھیں گے پھر capital c لکھیں گے پھر capital d لکھیں گے اور اسی طرح ہی off کرنے کے لیے ہم یہاں پر لکھیں گے small میں a small میں b پھر c پھر d اور اس کے بعد یہاں پر جو ہم نے voice سے read کروانا ہی ہے command اس پر ہم لکھ لیتے ہیں r load on اور یہاں پر نیچے r load off اس کو save کر دینا ہے save کرنے کے بعد یہاں سے back چلے جانے تو یہاں پر ہمارے name اور button نچلائیز ہو گئے ہوئے ہیں تو اب یہاں سے میں button press کروں گا سب سے پہلے socket on کرنے کے لیے تو جیسے ہی میں نے socket end کا button press کیا تو یہاں پر یہ socket والی relay on ہوگی ہوئی ہے اس کے بعد fan والی relay press کروں گا تو یہ fan والی relay on ہوگی ہوئی ہے اس کے بعد light والی press کروں گا تو یہ light والی relay بھی on ہوگی ہوئی ہے اس کے بعد lamp والی button press کروں گا تو lamp والی relay بھی آن ہوگی ہوئی ہے اس کے بعد یہاں سے میں ون بی ون آف کر دیتا ہوں آر لوڈ آن کرتا ہوں دوبارہ تو دیکھیں جیسے ہی میں نے آر لوڈ آن کا بڈن پریس کیا تو آر لوڈ ہمارے آن ہوگی ہوئے ہیں اس کے بعد آر لوڈ آف کروں گا تو ٹوٹل لوڈ ہمارے آف ہوگے ہیں اس کے بعد میں وائس کی کمانڈ دوں گا تو وائس سے بھی ہم پہلے ساکٹ آن کر کے دیکھیں گے ساکٹ آن تو یہ وائس کمانڈ سے بھی ہماری سوکٹ آن ہو گئی ہوئی ہے اس کے بعد فین آن لائٹ آن لیمپ آن آن لاب Academy آن 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 آ Subscribe آن تو چلیے اب ہم لیز کے ساتھ لوڈ اٹیچ کر لیتے ہیں چلیے اب ہم لیتے ہیں تو چلیے اب ہم ساتھ لوڈ اٹیچ کر لیتے ہیں اور لوڈ اوف تو دوستو دیکھیں میں بھی یہ فرسٹ اور سیکنڈ لڈ اون کر کے رکھتا ہوں تو اب میں یہاں سے ٹچ سے اون اوف کرتا ہوں یہ ٹچ سے اوف ہو گیا ہوا ہے اور یہ فین بھی اوف ہو گیا ہوا یعنی کہ آپ بلٹو سے بھی اون اوف کر سکتے ہیں اور ٹچ سے بھی اس کے بعد یہاں پر میں پہلا اور دوسرا لوڈ یعنی کہ لائٹ اور فین اون کر کے رکھتا ہوں اس کنڈیشن کو پر لائٹ چلی جائے گی تو ہمارا سسٹم اوف ہو گیا ہوا ہے لائٹ چلی گیا جب دوبارہ لائٹ آئے گی تو جو لوڈ ہمارے اون ہیں وہ اون ہو جائیں گے اور جو اوف ہیں وہ اوف رہیں گے یہ جیسے لائٹ اور فین اون تھے تو وہ دونوں لوڈ اون ہیں باقی اوف ہیں ٹھیک ہے تو دوستو آج کی ویڈیو کے لئے اتنا ہی ہم ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ